ہلو دوستو ویلکم ٹو سٹڈی یونیورس مجھے پردیس ڈیلی کے نٹر فیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے 22 فروری 2019 اور یہاں ہماری 81 بھی کلاس ہے 12 امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور اپنے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوشنز سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوشن نمبر فرسٹ ہے ایم آئی زی ٹوئنٹی ون کی جگہ ہے کونسا بائیو یان لے گا جس کا صحیح افشن ہے تیجس تیجس کا مارک ون ایم آئی زی ٹوئنٹی ون بائیو یان کی جگہ لے گا اس یان کو انتیم منجوری دے دی گئی ہے دی آر ڈی او کی چیئرمین ڈاکٹر جی ساتیس ریڈی نے کرناٹک میں آئیزت ایرو انڈیا 2019 کے سو کے دوران تیجس مارک ون کو منجوری پردان کی ہے اب بات آئیے ڈی آئی ڈی او کی تو آپ کو ڈی آئی ڈی او کی بارے میں بتا دیں اس کا فل فارم دیسینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائیزیشن ہوتا ہے اس کی ستھاپنا انیس سو انٹھاون یعنی نائنٹین فٹی ایٹ میں کی گئی تھی ہیڈ کوارٹر ہے دلی میں اور ہیڈ ہیں جی ساتیس ریڈی ڈی آئر ڈی او کا موٹو ہے ولش مولم بگیانم تو اتنا آپ کو ڈی آئر ڈی او کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں کس راجی کی پولش میں رو بوٹ کو شامل کیا گیا ہے جس کا صحیح افن ہے کیرل کیرل راجی کی پولش میں رو بوٹ کو شامل کیا گیا ہے یہ ایک ہیومنائیڈ رو بوٹ ہے اس کا نام کے پی وارٹ رکھا گیا ہے یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ رو بوٹ ڈی او کا پہلا رو بوٹ ہے جسے پولش فورش میں شامل کیا گیا ہے اور اس رو بوٹ کا ادھگاٹن سی ایم بجائے کرنے کیا ہے تو اتنا آپ کو اس رو بوٹ کی بارے میں یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے کے پی وارٹ اب بات آئیے کیرل کی تو میں اپ میں آپ کو کیرل کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے کیرل کو درساتی ہے کیرل کی اسطحپنا ایک نومبر انیس سو چھپن میں کی گئی تھی کیرل کی گورنر ہے پی ستھا سبم کیرل کی مکش منتری ہیں پینرائی وزین اور کیرل کی دازدانی ہیں تیرو انت پورم تو اتنا آپ کو کیرل کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہالی میں ڈاکٹر ہری شنگو اور وشوید دھیالہ کا کونسا دیکشانت سماروہ منایا جائے گا جس کا صحیح اپشن ہے 28 بار دیکشانت سماروہ 28 فروری سے آئیزت کیا جائے گا اس کارکرم میں بیگیانک کرشن سوامی کستوری رنگن شامل ہوں گے اب بات آئیے ہری شنگو اور وشوید دھیالہ کی تو آپ کو اس کے کچھ ایمپورٹنٹ سیکٹ بتا دیں یہ ہے مجھے پردیش کی ساغر جلے میں اسٹھت ہے اس کی اسٹھاپنا 1946 میں کی گئی تھی یعنی 1946 میں مجھے پردیش کی ساغر جلے میں دوکٹر ہری شنگو اور نے ہری شنگو اور وشوید دھیالہ کی اسٹھاپنا کی تھی آپ کو بتا دیں یہ مجھے پردیش کی پہلی وشوید دھیالہ ہے تو اتنا آپ کو ہری شنگو اور وشوید دھیالہ کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن مرکورت ہے حالی میں کس دیس کی ٹیم نے پیرا سوٹنگ ورلڈ کپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے جس کا سیوف شنگو بھارت کی ٹیم نے حالی میں آئی جز پیرا سوٹنگ ورلڈ کپ میں بھارت کی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے اس ٹیم میں منیس نروال سہراج اور ڈیپ اندر شہن یہ تین کھلاڑی شامل تھے آپ کو بتا دیں پیرا سوٹنگ ورلڈ کا دبائی میں آئی جز کیا گیا تھا اور اسے ٹوکیو اولمپک کا کوالیفیکیشن ورلڈ کا بھی کہا جاتا ہے کوشن نمبر سبت ہے حالی میں کس دیس نے ملٹری اسپیس فورس کو منجوری پردان کی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے امریکہ حالی میں امریکہ نے ملٹری اسپیس فورس کو منجوری پردان کی ہے اسپیس فورس کا مطلب انترکش میں امریکی پروہت کو سرکشت رکھنا ہے آپ کو ایک اور بتا دیں ابھی اسے پوری طرح سے منجوری پردان نہیں کی گئی ہے اب بات آئیے امریکہ کی تو آپ کو میپ میں امریکہ کی بارے میں بتا دیں امریکہ کی راستانی ہے واسنگٹن ڈی سی امریکہ کی کرنسی ہے ڈولار اور امریکہ کی دس آتی ہے تو اتنا آپ کو امریکہ کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سکس ہے حالی میں کس دیس کے ایک سو پچاس چھاتروں کو مہتما گاندھی چھاتر برتی پردان کی گئی ہے جس کا سیوشن ہے سری لنکا سری لنکا کے ایک سو پچاس چھاتروں کو مہتما گاندھی چھاتر برتی پردان کی گئی ہے سری لنکا کے میدہوی چھاتروں کو بھارت میں پڑھائی کرنے کے لیے یہ چھارتوبرتی دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں مہتما گاندی چھارتوبرتی کی شروعات 2006 میں کی گئی تھی اور لگوھگ 1100 سٹوڈنٹ اس چھارتوبرتی کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اب بات آئیے شریلنکا کی تو آپ کو میپ میں شریلنکا کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے شریلنکا کو درساتی ہے شریلنکا کی راجتھانی ہے سری جیوردھن کوٹے شریلنکا کی راشت پتی ہیں میتری پلاسری سینہ شریلنکا کی پردان منتری ہیں رانل بکرم سنگھ ہے اور شریلنکا کی کرنسی ہے شریلنکان روپیا تو اتنا آپ کو شریلنکا کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سیون ہے حالی میں کس راج میں دیش کا پہلا کولنگ سسٹم جلا بنایا جائے گا جس کا سیورفن ہے آندھر پردیش آندھر پردیش کی راجتھانی امرواتی کو دیش کا پہلا کولنگ سسٹم جلا بنایا جائے گا اس میں 20,000 ریسریجیشن ٹن کی کولنگ سمتہ کا بکاس کیا جائے گا جس سے کارون کی کمی ہوگی اور ایئر کوالٹی بھی بڑھے گی اب بات آئی ہے آندھر پردیش کی تو میپ میں آپ کو آندھر پردیش کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے آندھر پردیش کو درساتی ہے آندھر پردیش کی اسٹھاپنا ایک اکتوبر 1903 پر میں کی گئی تھی گورنر ہے ای 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 ایل نرشمہ آندھر پردیش کے مکہ منتری ہیں این چندربابو نائیڈو اور آندھر پردیش کی راجتانی ہیں امرابتی تو اتنا آپ کو آندھر پردیش کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر ایٹھ ہے حالی میں کسے بی سی سی آئی کا پہلا لوگ پال نکٹ کیا گیا ہے جس کا صحیح اپسن ہے دی کے جین کو حالی میں دی کے جین کو بی سی سی آئی کا پہلا لوگ پال نکٹ کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہ چکی ہیں دی کے جین بی سی سی آئی اور راجے کرکٹ سنگل کے بیچ مام لوگ کو سلجائیں گے اب بات آئی ہے بی سی سی آئی کی تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں بی سی سی آئی کے ستھاپنا 1928 یعنی 1928 میں کی گئی تھی ہیٹکوارٹر ہے مومبئی میں اور پریسیڈنٹ ہے سی کے خنہ تو اتنا آپ کو بی سی سی آئی کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر نائن ہے حالی میں پیوما کا برانڈ ایمبیسیٹر کسے بنایا گیا ہے تو اس کا صحیح اپسن ہے میری کوم حالی میں میری کوم کو پیوما کا برانڈ ایمبیسیٹر بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں میری کوم ورلڈ مک کے باز میں سات میڈل جیت چکی ہیں جن میں سے چھ گولڈ میڈل جیتنے والی دنیا کی پہلی مہیلہ ہیں تو اتنا آپ کو میری کوم کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی مہیلہ ہیں جو چھے وار ورلڈ چیمپین رہ چکی ہیں کوشن نمبر ٹی حالی میں کس راج میں ٹانس جنڈر کلیانڈ بوڑ کی گٹھن کیا گیا ہے اس کا صحیح اپسن ہے گجرات گجرات راج میں حالی میں ٹانس جنڈر کلیانڈ بوڑ کا گٹھن کیا گیا ہے یہ ہے ٹانس جنڈر سمودائے کی کلیانڈ اور بکاس کیلئے کاری کرے گا اب بات آئی ہے گجرات کی تو آپ کو میپ میں گجرات کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے گجرات کو درساتی ہے اس کی اتھاپنا ایک مائی انیس سو ساٹھ میں کی گئی تھی گجرات کی گورنر ہے اوم پرکاس کوہلی گجرات کی مکہ منتری ہیں ویجے روپانی اور گجرات کی راج پھانی ہے گانی نگر تو اتنا آپ کو گجرات کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر 11 ہے حالی میں نمبر سہن کا ندھن ہوا وہ کونٹے تو نام بار سہن ایک لے خکتے جن کا حالی میں ندھن ہوا ہے ان کا ندھن 92 سال کی عمر میں ہوا ہے اور انہیں ساہت اکیڈمی پروشکار بھی دیا جا چکا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نام بار سہن ایک ہنڈی لے خکتے کوشن نمبر 12 ہے چودری چرن سہن کی سمادھی کو کس نام سے جانا جاتا ہے جس کا صحیح آپشن ہے کسان گھاٹ چودری چرن سہن کی سمادھی کو کسان گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو صحیح آپشن ہے کسان گھاٹ آپ کو بتا دیں راج گھاٹ کو مہتنگانی کی سمادھی کے نام سے اور رجائی گھاٹ کو لال بہہدر ساسری اور سانتی بن کو جواہر لال نہرو کی سمادھی کے نام سے جانا جاتا ہے تو ان کے بارے میں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کسان بھاٹ چودری چرن سے ہیں راج بھاٹ مہاتوانگانی اور ویجائے بھاٹ کا سممند ہے لال بہادر ساسری جی سے اور شانتی ون کا سممند ہے جواہا لال نہرو جی سے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیار آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکر کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ کر مجھے پردیس اور ورلڈ کی انٹریسٹنگ فیکٹ کو لی کر آج رہوں گے تب تک لیے نمشکار ایوہ نائس دے